موسیقی سفارتی محاص پر بھارت کو ایک اور سبکی کا سامنا چینی وزیر خارجہ نے دورہ بھارت منسوخ کر دیا چینی وزیر خارجہ اس ہفتے کے آخر میں پاکستان آئیں گے اسلام آباد میں چینی افغان اور پاکستانی وزیر خارجہ کا اجلاس ہوگا بھارت نئی جنگ کے بیج بو رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ حملہ بھارت کرے یا اسرائی بھرپور جواب دیں گے ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال لاکرنے کی پاکستان کی کوئی پالیسی نہیں کشمیر کے لیے آخری گولی آخری سپاہی اور آخری سانس تک جائیں گے کشمیر پر کوئی سعود بازی نہیں ہوگی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم انتہاں پر ہیں آمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تھے صورتحال دیکھ کر وزیراعظم نے فیصلہ کیا میجر جینل آصف غفور کا کہنا ہے کہ امید ہے توسی کے مضبط نتائج آئیں گے آمی چیف کے مختلف مالک کے سربراہوں سے اچھے مراسم ہیں مزید بولے کہ موجودہ حالات میں قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبریں من گھڑت ہیں معیشت ایک سال میں خراب نہیں ہوئی ماضی کے غلط فیصلے شامل ہیں میجر جینل آصف غفور کی میڈیا سے غیر عسمی گفتگو کہا معیشت کو ہر حکومت نے پیراسٹامول سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی معیشت تینسر زدہ ہے قیمو تھیرپی کرنا پڑے گی جس کی اثرات بھی ہوں گے باون ارب ڈالر میں سے انتیس ارب صوبوں کو اور انیس ارب صود اور قرضوں میں جاتے ہیں سعودی ارب اور یو اے ای کی مسئلہ کشمیر پر مقامل حمایت کی اکین دہانی دونوں ممالک وزرائیں خارجہ کا اسلام آباد کا اہم دورہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جھوٹا فلیگ آپریشن کر سکتا ہے مہمان بزراء نے کہا کہ خطے میں امن و استحقام برقرار رکھنے میں پاکستان کا اہم کردار ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجے جینل آصف غفور نے کہا کہ امریکہ کو اسامہ بھل لادن کی پہلی انفرمیشن پاکستان نے دی تھی امریکہ نے اسامہ کے معاملے پر یک طرف آپریشن کیا مزید بولے کہ افغانستان میں آمن سے مغربی سرحد پر ریلیف ملے گا وہاں پاک فوج کی تائناتی ختم ہو جائے گی ایران کا بورڈر بھی محفوظ کریں گے سویزر لینڈ میں انسانی حقوق کاؤنسل کا اجلاس سویزر آزم کی نمائندہ خصوصی تہمینہ جنجوہ کے شرکت مگوزہ جمہو کشمیر کے صورتحال پر بریفنگ دی قہا بھارت مگوزہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے مگوزہ جمہو کشمیر میں انسانی علمیاں جنم لے چکا کنٹرول لائن پر گھاس کاٹنے والے محنت کشوں کو اقواہ کر کے پاکستانی جاسوس ثابت کرنے کی بھونڈی کوشش کی گئی فاورٹ کرہٹا کے تنظیر نظیم کھوکر اور زلہ باغ کے خلیل قیانی کے لواہکین کی پریس کانفرنس کہا دونوں محنت کشوں کو بھارت سے رہا کر آیا جائیں ڈیپٹی کمیشنر حویلی کے مطابق بھارتی فورسز نے دونوں کو ایک تیس اگست کو اٹھایا تھا کرتار پر رہداری پر پاکستان اور بھارت کے تقنیقی معاملہ تیہ پا گئے نومبر میں رہداری کھولنے کے لیے تیار ہیں ویزا نہیں ہوگا روزانہ پانچ ہزار سے خیاتری کارٹ سسٹم کے تحت آئیں گے اٹاری میں تیسرے مذاکراتی دورے کے بعد ڈاکٹر فیصل کی میڈیا سے گفتگو بولے رہداری سے متعلق بھارتی جوزیر کا جواب دیا آخری میٹنگ پاکستان میں ہوگی امید ہے تمام معاملہ تیہ پا جائیں گے برطانوی پارلیمان میں بورس جانسن کو شکست در شکست نو ڈیل ڈریکزٹ کو روٹنے کے لیے بل پاس بل کے حق میں 327 اور مخالفت میں 299 ووٹ پڑے ادھر برطانوی وزیراعظم کی قبل از وقت انتخابات کے لیے قرارداد بھی مسترد حق میں 298 اور مخالفت میں صرف 56 ووٹ آئے اوپوزیشن لیبر پارٹی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ایرانی صدر کا ایٹمی ریسرچ ڈیولپمنٹ کی حد سے دسبداری کا اعلان کہتے ہیں ایٹمی طبانائی ادارہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے شعبے میں ایک کام فوری شروع کرے ایرانی قوم کے بفادات کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے نیپرا نے بجلی ایک روپیہ اٹھتر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں جولائی کے لیے ہوگا اصارفین پر چوبیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک کے سوا بجلی کے تمام تقسیم کا کمپنیوں پر ہوگا سیلولر کمپنیوں نے حکومت کو براہرہ سدایگیاں شروع کر دیں پچھلے ایک دو روز میں ستر ارب روپے ادا کیے گئے حفیظ شیخ سمیت معاشی ٹیم کی پریس کانفرنس کہا محصولات اور برامدات میں اضافہ کرنٹ خسارے میں کمی آئی ٹیکس فائلز بڑھ کر پچیس لاکھ ہو گئے بجلی اور گیس چوری میں بھی کمی آئی 2015 سے آج تک ویریفائیڈ سیلز ٹیکس ری فنڈ کیا جائے گا بزنس کے راہ میں رکاوٹیں دور کریں گے نائنٹی ٹو نیوز نے عوام کے دو سو آٹھ ارب روپے ڈوبنے سے بچا لیے آرڈیننس جاری کر کے باسر سنتکاروں کو دو سو آٹھ ارب روپے معاف کرنے کا حکومتی اقدام واپس ہو گیا وزیراعظم کا گیس انٹرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ آرڈیننس واپس لینے کا آئیلان ایٹ آنی جنرل کو معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدای منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش شرف نیب نے ایک سو بارہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث اقبال زیڈ احمد کو اگرفتار کر لیا زرائے کے مطابق مختلف شخصیات کے فرنٹ پین اقبال زیڈ احمد نے نو کمپنیوں کے ذریعے اور ذاتی طور پر رقم منتقل کی اسٹریٹ بینک فنانچل مانیٹرنگ یورٹ نے مجتبہ فرانسیکشن کا سراغ لگایا اقبال زیڈ احمد دورانے انکواری ایک سو بارہ عرب روپے کی منتقلی ثابت نہ کر سکے چودری شوگر ملز کیس مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی ریمان میں مزید چودہ روز کی توسیح مریم نواز کی پیشی کے موقع پر کارکنوں کی پولس سے ہاتھ آ پائی عدالتی کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا اساس آجاب کیس میں حمزہ شہباز کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد مسترد 18 ستمبر تک جوڈیشل ریمان پر جیل منتقل پیراغون کیس میں خواجہ برادران پر فردی جرمائے پولس حراست میں سلاہ الدین کی موت کا معاملہ ایس ڈی پیو سٹی رحیم یار خان اباس اختر کو موتل کر دیا گیا پنجاب حکومت نے سلاہ الدین کیس میں جوڈیشل انکوائری کی درخواست بیت کر دی ادھر ملزم پولیس اہلگاروں نے اگوری زمانت کروالی دوسری جانب سلاہ الدین کے والد نے پوسٹ موٹم ریپورٹ مسترد کر دی سوشل میڈیا پر محبت کی ایک اور کہانی کا بھینک انجام سامنے آ گیا خراشی میں عید الفطر کے روز پچھرہ کنڈی سے ملنے والی جلی ہوئی لاش کا موامہ حل سعودی عرب سے آئے مقتول علی حمزہ کی تین ماہ بعد دانت کے ذریعے شناک کی گئی قتل کے الزام میں خاتون شبانہ اور اس کا ساتھی خلیل گرفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے برطانوی پارلیمان میں وزیراعظم بورس جانسن کو شکست در شکست نوڈیل بریکزٹ کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ پہ بل پاس بل کے حق میں تین سو ستائیس اور مخالفت میں دو سو نینانوے ووٹ پڑے جبکہ برطانوی وزیراعظم کی قبل از وقت انتخابات کے لیے قرارداد بھی مسترد کر دی گئی ہے قرارداد کے حق میں دو سو اٹھانوے اور مخالفت میں صرف چھپن ووٹ ہی ڈالے گئے جبکہ آپ کو بتائیں کہ قبل از وقت انتخابات کی قرارداد کی منظوری کے لیے چار سو چونتیس ووٹوں کی ضرورت تھی جبکہ آپوزیشن لیبر پارٹی نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا برطانوی پارلیمنٹ سے خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ وزیراعظم بورس جانسن کو شکست در شکست کا سامنا ہے مزید اسی پر بات کریں گے بیورو چیف یوکے غلام حسین آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام حسین کہیے گا برطانوی پارلیمنٹ میں نیا موڑا آ چکا ہے دونوں قراردادیں جو ہیں مسترد کر دی گئی ہیں بورس جانسن کی جانب سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جی بلکل میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ یہ جب سے بریکزٹ کا معاملہ ہے برطانی سیاست جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ایک اس کے اندر ایسا ایک تلاتم سایاوہ ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں ساری صورتحال اور جب سے یہ نئے مدیعظم بنے ہیں بورس جانسن اس وقت سے لے کر ابھی تک جا وہ برطانی کی سیاست ایک جگہ پر ٹھہر بھی نہیں رہی اور یہی وجہ ہے کہ جو بورس جانسن نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ہر بریکزٹ کریں گے چاہے وہ نو ڈیل کے صورت پر کرنا پڑے تو اس کی جو ہے اس کے پارٹی کے اندر سے لوگوں نے بھرپور مخالفت کی اور کل جو ہے وہ پارٹی کا اہم دھڑا جو ہے وہ دوسری پارٹی لیبرل ڈیموکریٹ میں شامل ہو گیا تو جس کے بعد جو ہے وہ لیبر پارٹی کی جو سیمپل مجیورٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی جس سے تنگ آ کر جو ہے وہ بورس جانسن نے آج یہ فیصلہ کیا وہ نئے انتخابات جو ہے وہ کروا دیتی ہیں جس کی انہوں نے تجویز پیچھی لیکن کچھ تجویز کو بھی مستر کر دیا گیا کیونکہ پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ جلد انتخابات ہوں اور دوسرا جو سب سے بڑی اپیشن پارٹی ہے لیبر پارٹی انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی اور ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تو اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتی حال ہو چکی ہے برطانی پارلمنٹ کے اندر اس سمجھ نہیں آرہا کہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیونکہ بورس جانسن جو ہے ان کے بیکوں کا دونوں ہاتھ جو ہے اس وقت بلکل اس سمجھے کہ کارڈ ہی گئے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت کیونکہ انہوں نے پارلمنٹ کو موطل کرنے کا بھی فیصلہ کیا اور اس کو اس لیے کیا تھا کہ تاکہ نو ڈیل برنگزٹ کرسکے لیکن نو ڈیل برنگزٹ کے ہیں وہ روک دیا گیا ہے پارلمنٹ کے اندر تو اس لیے پارلمنٹ موطل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور قبل اس وقت اتحابات بھی نہیں ہو سکے بہت شکریہ آپ کا بھیرو چیف یوکے غلام حسین آبان ہمیں برطانوی پارلیمان کی روز بروز بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے